جب کبھی آپ جندگی سے تنگ ہو جائیں تو یہ باتیں یاد کرنا جب کبھی خون کے رسطے دل دکھائیں تو خجرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کی بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھیک دیا تھا جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہیں تو ایک بار خضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جن کی بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھکوانے والوں کا ساتھ دیا جب کبھی کسی مصیبت یا پریسانی میں مبتلا ہو تو سکوہ کرنے سے پہلے خضرت یونوس علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جو مچھلی کے پیٹ میں رہ رہے تھے اور وہ پریسانی تمہاری پریسانیوں سے زیادہ بڑی تھی اگر کبھی جھوٹا انظام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار امہ آئیشہ کو ضرور یاد کر لینا اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم کو یاد کرنا جن کو اللہ نے اکیلہ پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا تو تم نہ امید نہ ہونا تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح کو یاد کرنا جنہوں نے بگیر کوئی سوال کی ایک استی بنائی تھی پر اللہ کے حکم کو مانا تھا تو تم بھی ماننا جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلہ ہے تو ہائی کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت عیوب علیہ السلام کو یاد کرنا جو تم سے زیادہ بیمار تھے اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رستے دار اور دوست تمہارا تذکرہ اڑائیں تو تم نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا تمام نبیوں کو اللہ نے آجمائیس میں ڈالا تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، حمد و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں